صحابہ میں سب سے بڑے محدث کون ہے ابو حریرہ یاد رکھو صحابہ میں سب سے بڑے محدث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں ایک مسئلے میں انہوں نے فتوہ دے دیا فتوہ دے دیا حدیث معلوم نہیں تھی فتوہ دے دیا لوگوں نے اس کے خلاف احتداد کیا لوگوں نے اس کے خلاف احتداد کیا آج کے دور میں جو تقلیدی جکڑ بندیوں میں فسے ہوئے ہیں کون ہے جو اپنے شیخ العدیس کے خلاف احتداد کرتا ہے صحابہ اکرام کے امیر یہ جو ہے محدث سے بڑے حدیثوں کے لکھنے والے یاد کرنے والے بھوک اور پیاس کی پروانہ ہوتی تھی نبی کی حدیث سننے کے لئے ہمیشہ چمٹے رہا کرتے تھے ایک مسئلے میں فتوہ دے دیا کہتے ہیں من اسبہ جنمن فلا یسم انہوں نے فتوہ دے دیا تھا کہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور رات میں وہ جنبی ہو گیا اور جنبی ہونے کے بعد فضر کی وقت کے آنے سے پہلے غسل نہ کیا جنابت کی حالت میں صبح کر لیا رات میں ہم بستری کیا اور فضر سے پہلے غسل نہ کر سکا فضر کی نماز کا وقت چلا گیا تو ایسا آدمی روزہ نہ رکھے جنابت کی حالت میں جسے صبح کیا اور روزہ نہ رکھے اس کے بعد کیا ہوا یہ مسئلہ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فتوہ دے دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی جنابت کی حالت میں صبح کرتا ہے تو اس کا روزہ وانہ نہیں جائے گا فنتلقہ ابو بکر ایک صحابی ابو بکر اور ان کے بھائی ان کے ابو عبد الرحمن یہ دو صحابی ہیں یہ دونوں صحابی کہاں جاتے ہیں جاتے ہیں اور ام الممنین کے پاس جاتے ہیں ابو حریرہ جو مسئلہ بتا رہے ہیں اس کا صحیح حل کہاں ملے گا عزواج متحرات کے پاس ملے گا جنابت کا تعلق بیویوں سے ہوتا ہے بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنے کے بعد آپ غسل کرتے تھے کی نہیں کرتے تھے اس کا صحیح جواب ازواج متحرات ہی دے سکتے ہیں لیکن یہ اندر کا معاملہ ہے ابو حریرہ تو باہر رہتے تھے دروازے کے باہر ان کا جو ہے تعلق تھا لیکن اندروں نے معاملے کو صحابیات ازواج متحرات زیادہ جانتی ہیں صحابہ کی دور اندرشی دیکھئے انہوں نے اس بات کی تذکرہ نہیں کیا کہ اگر ایسا کریں گے تو ابو حریرہ کی شان میں گستاخی ہو جائے گی بلکہ کیا کیا دونوں گئے ازواج متحرات کے پاس ان کا نام بھی تذکر کیا گیا مسلمت احمد کی روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور دوسری صحابیہ عائشہ رضی اللہ عنہ فَقِلْتَاهُمَا قَالَتَا ان کے سامنے یہ فتوہ رکھ دیا کیا فتوہ رکھا ابو حریرہ نے فتوہ دیا ہے کہ اگر کوئی جنابت کی حالت میں صبح کرتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اس کا روزہ مانا نہیں جائے گا تو ان دونوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دیا اور کہا ان دونوں نے اس بات کا اعلان کر دیا قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُصْبُحْ جُلْمًا مِنْ غَيْرِ اِحْتِلَامٍ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں صبح کرتے تھے لیکن وہ جنابت احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ بیویوں کے پاس جانے کی وجہ سے ہوتا تھا اور فضر کی و نماز کا وقت آنا تھا فضر کی آزام کے بعد پھر آپ جو ہے غسل کرتے تھے بات واضح ہو گئی صحابیانے جواب دے دیا امم سلمان نے جواب دے دیا رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دے دیا یہ حدیث ہم لوگوں کو معلوم ہے اللہ اکبر اس کے بعد جب یہ مسئلہ واضح ہو گیا تو یہ دونوں جو ہے وہاں سے نکرے اور آئے مروان کے پاس اور وہاں بیان کیا اس مسئلے کو اور کہا تم دونوں جاؤ تم دونوں جاؤ اور یہ حدیث ابو حریرہ کو سنا دو حکم دیا گیا یہ دونوں جو صحابی رسول حدیث سے سننے کے لئے گئے تھے ان سے کہا گیا کہ جاؤ اور یہ صحابی رسول کو سناو حدیث ابو حریرہ کو اللہ اکبر فانتلقیلہ ابی حریرہ ابو حریرہ کے پاس دونوں چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے آج کے شیخ وعجیسوں کی کیا حیثیت ہے اتنے بڑے صحابی ہیں لیکن ان کی خاکساری دیکھئے توازو دیکھئے جب یہ دونوں پہنچتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور کہتے ہیں دو عزواج متحرات نے اس حدیث کو بیان کیا ہے دو عزواج متحرات میں سے دو نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں صبح کرتے پھر بھی روضہ مکمل کر لیتے تھے تو کیا کہا کہا میں ہی چھوٹا ہوں وہ بڑی ہیں 3714 نمبر پہ روایت موجود ہے کہ کنوں نے قائدہ اس بات کا اعلان کر دیا کہا وہ دونوں اس مسئلے میں زیادہ جانتی ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسطاد پڑھانے والا زیادہ علم والا ہوتا ہے اسٹوڈینٹ کم علم والے ہوتے ہیں لیکن کبھی کسی مسئلے میں الٹا ہو جاتا ہے کسی مسئلے میں اسطاد کو زیادہ معلوم ہوتا ہے شاگرت کو کم معلوم ہوتا ہے کسی مسئلے میں شاگرت مطالعہ زیادہ کر لیتا ہے اسطاد کو کم معلوم ہوتا ہے شاگرت کو زیادہ معلوم ہو جاتا ہے یہاں دیکھئے صاحب اکرام میں اتنا بڑا درجہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا لیکن اس کے باوجود بھی جب ان کے سامنے حدیث کو رکھا گیا حدیث کا حوالہ پیش کیا جا فور انہوں نے جو ہے قبول کر لیا اللہ اکبر